کم خرچہ کم نگداشت اور بیماریوں کا حملہ بہت کم اور اچھا خاصا منافع آگے نہیں مرے مٹھا جی یہاں ناظرین میں آپ کی بات ہی کر رہا ہوں آپ کی بات بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کی سویٹ لائم کی بھی بات کر رہا ہوں یہ سویٹ لائم اس کو انگریزی میں سویٹ لائم کہا جاتا ہے اردو میں اس کا نام مٹھا ہے باقی یہ جو ترشاوہ پھالا ہے کنو مالٹا موسمی یہ پورے سال کی فصلے ہیں ان سے یہ مٹھا بہت اچھا فال ہے بہت مفید فال ہے اور بہت اس کے فوائد ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہیں ترشاوہ پھالے ہیں جو مالٹا ہو گئے موسمی ہو گیا کنو ہو گیا اور یہ پورے سال کی فصلے ہیں اگلے سال جا کر تقریباً جنوری فروی میں نہ اس کا فل ہم ہرائی ویسٹ کرتے ہیں اور پورے سال کا اس کو ہم نگداشت کرتے ہیں اس کی ہم پورے سال کی مالٹے کی بھی موسمی کی بھی کنو کی بھی رکھوالی کرنے پڑ دیکھ اس کو کوئی بیماری نہ لگ اس کو کوئی حملہ نہ ہو جائے اور اس کی نسبت یہ جو مٹھا ہے مٹھا مٹھے کے یہ کہ پانچ چھے مینوں کے اندر یہ پھل تیار ہوگے ہر ویسٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے وہ کیسے فروی اور مارچ میں اس کی فلاودنگ ہوتی ہے اور جولائی اگست میں یہ پھل پاکے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ہر ویسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے فوائد ہے کہ ڈینگی ملیریا کے لیے ایز ای میڈیسن استعمال ہو رہا ہے انفیکشن بواسیر جھوڑیاں ان کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی اس کے لیے نہایت مفید ہے جہاں پر باگی مالٹا مصمی بھی کاشت ہو سکتے ہیں وہاں پر یہ مٹھا بھی آسانی سے کاشت ہو سکتا ہے اس کے لیے کام پانی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس کو ہم سندھ میں بھی کاشت کر سکتے ہیں اس کو ہم ہائی ڈینسٹری پر بھی کاشت کر سکتے ہیں کیونکہ ہائی ڈینسٹری پر وہ اس کو کاشت کریں جو جن کے پاس اس کی مکمل معلومات ہو اس کو وہ ٹیکنیکلی سونڈ ہو اس کو پرابر پروننگ کرنے آتی ہو تب یہ مٹھا وہاں پر بھی ہائی ڈینسٹری پر بھی کامیابی سے کاشت ہو سکتا ہے اور مٹھے کا پلانٹ آپ کو کہاں سے ملے گا مٹھے کا پلانٹ آپ کو ملے گا سٹرس انسٹریٹ سرگودہ سے آپ کو مٹھے کے پلانٹ بھی آسانی سے مل جائیں گے اور اگر آپ کے پاس ایک اکڑ زمین ہے اور آپ ایک اکڑ زمین میں اس کو کش کرنا چاہتے ہیں مٹھے کو پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹرنس اس کا ہوگا وہ 18x18 فٹ ہوگا اور روڈ ٹوڈ ڈسٹرنس بھی 18x18 فٹ ہوگا اس میں آپ کے ایک سو پینترس پودے اس طرح آپ اٹھارہ با اٹھارہ کی ڈیسن سے لگائیں تو آسانی سے لگ جاتے ہیں اور مکمل اس کو اس کی نشو نما بھی وہاں پر ہوتی ہے اس کی اہم ریٹیز اہم ریٹیز کی بات کیجئے تو اس کے فلسطینی مٹھا اس کو آپ کاش کریں فلسطینی مٹھا بھی ہے دیسی مٹھا بھی ہے کاغس بھی مٹھا بھی ہے لیکن اس میں جو فلسطینی مٹھا یہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس میں ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے لئے فٹی لیزر کے بات کیجئے تو امیٹا کلوبریٹ اگست میں اس کو اگست سبتمبر میں اس پر سپریے کیجئے امیٹا کلوبریٹ اور اس کے بعد کاؤپر اکس کلورائٹ اور کیسوگا مسین اس پر سپریے کیجئے تاکہ اس پر سٹرس کینکر کا اٹیک نہ ہو سکے یہ بہت خطناک بیماری ہے اسے بیماری سے پورا بھاگ بھی اجڑ سکتا ہے موجودہ بھاگ میں آپ اس کو بہری بھی استعمال کر سکتے ہیں روک تھام کے لئے کوئی جنگلی جینور رانا کے سنسان پہنچا ہے اس کے لئے آپ کے پاس موجودہ بنے ہوں گے ٹپ ہوں گے نہ لے ہوں گے وہاں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کی کارسٹ کر سکتے ہیں اور ناظرین ابھی تک تو آپ نے سبکرائب لینک ہے میرے چینل سبکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو جدید اور آنے والی لیٹس ریسرس کے بارے میں انفارمیشن دے اور مجھے بھرا جکرین کہ آپ نے سبکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ابھی نیچے بٹن دیا ہے اس کو سبکرائب کریں بہت شکریہ